ہمارے دوستوں کی فلم شروع نہیں جاری ہے فلوچن نمبر ون روشنی موویز کے طرف سے یہ کام ہونے جا رہا ہے میں بہت خوش ہوں کہ اس میں مجھے بلایا گیا اور آہم بہت ہی ڈیریٹر تو میرے دوست ہی ہیں بہت اچھے رائٹر بھی ہیں اور میرے بازوں میں ہی ہیں آئیے ہمارے ہینڈسوم دوست دیکھئے یہ گہتے پاس کل بہت چل رہا انڈسوم ہے تو آپ بتائیے در اپنے بارے پہ میرے میں فلم کر رہا ہوں یہ دو فلم ہے اچھاں آپ دے رہے ہیں باکسنگ کے آداریت ہے اور باکسنگ کے ساتھ پاس اچھ میں کنر جو ہوتا ہے کنر کو ہم لوگ درکار ہیں اس میں کنر کی لائف میں کیا ہوتا ہے تو اس کو ہی بتایا ہے اور ساتھی باکسنگ کو بیس بہی جی فلم اور ایک جو ہے لب سٹوری ہے ان دونوں فلموں کو ہم لوگ الگ الگ کر رہے ہیں اور یہ جلدی اترا خند میں شوٹ کریں گے اور سنیل بھائی کا ساتھ ہے سنیل بھائی بھی اس فلم میں کام کر رہے ہیں اور مطلب ہساتے کو دیدہ پہ ہی نظر آئیں گے آپ کو اور کچھ نئے کریکٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گے بہا بہا شکریہ اب بتائیے یہ ابھی تو دیکھیں کاسٹنگ چال ہوا گیا اماد مینٹو اور چیلسی نگی یہ دو لوگ کو لیڈ میں فاننل کر دیا گیا ہے اور باکی ہم لوگ یہ شوٹ کرنے والے ہیں اترا خند میں سپمبر کے فرسٹ ویق سے کریں گے ہم دوشتار نینی تال Down 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 Downό دن fuckin Bane بہن اچھی بات بتاتا ہوں ینے سٹوری لکھ پڑا یہ ایسے کیا کیا ہے میں جب سٹوڈی لکھتا ہوں تو سوی چواف کر لیتا ہوں اور مطلب کسی سے کوئی مطلب نہیں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں کہ کیوں پانی رائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں میں بند کر کے بیٹھ گیا تو ساتھ منتی جب میں بہار نکلا تو میں نے اس کے بعد اس میں ایک چیز لکھی تھی کہ لکشمی ناراین کو کندر مہا مندلے شور بنایا گیا اور وہ ریل میں ہو گیا دس بین کے بعد تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے اوپر والا ساتھ ہے ہمارے ساتھ ویٹرین ایکٹر رمیش گویل صاحب بھی آ چکے ہیں جی جی پرانے کلاکار اور رمیش جی بہت اچھا آئیٹیسٹ ہے اور ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں سب ہی فلموں میں رہتے ہیں ہی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سنجیر ترنائی جی جو ہی فلم بنائے میں ساتھ میں کمپسٹری بلائنڈ ہو میں کام کروں گا اور بہت اچھار ہو دیتے ہیں اور پڑھا ہی سممان دیتے ہیں سب کو ہی دیتے ہیں مان سمانی ہے لیکن مجھے اس پیسلی سے دیتے ہیں میں سینر آدمی ہوں تو توڑا بہت لحاظ کرتے ہیں میرا باقی سنیل پال جی میرے بہت چھے میرے اوپر مہروان ہیں چھے دوست تو نہیں وہ ستا اچھار ہیں سنیل پال جی لیکن میرے مہروان ہیں مجھے ہمیشہ جو انٹرٹنگ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو فلم کا محول بنایا جسے بڑے مول میں جسے بڑے ہال میں جس طرح سے مہروب ہو رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی سوپاکی کی بات ہے ہم کو انوائٹ کیا گیا یہاں بھلایا گیا سب لوگ یہاں پر کٹھے ہو رہے ہیں بھی مہروب بھی ہوگا فلم اسٹارٹ بھی ہوگی ہم پہلے بھی نہینی کال میں تھے ہم پہلے نہینی کال میں تھے کافی دن تک اور شاید ابھی بھی ہم نے اہاں دیرہ دون اور ملکوری دونوں پھر موقع ملے گا وہاں جانے کا اتنے خوش دور جگہ میں دیکھیں گے ملیں گے کھائیں گے کییں گے دوسری کریں گے سوٹنگ کریں گے ایکسر بنیں گے سب کچھ کریں گے وہاں پر سونیل پاہ جی you are great سونیل پاہ جی سونیل پاہ جی سونیل پاہ جی جمعہ کامال سونیل پاہ جی سونیل پاہ جی سونیل پاہ جی بہت خوشی والی ہی خبر سمجھیئے اسے کافی اچھے اچھے بھائی کی باری جو ہے ریاک کرنا شروع کر رہی ہے ڈاکٹرز بہت اچھے اچھے وہاں پر اپنا بیس دے رہے ہیں ایم تو ویسے ہی ایشیا کا سفر نمبر ون ہسپیٹل ہے ہی سوہم موڈی جی وہاں پر دکل دیئے ہوئے ہیں یوگی جی ارون کنگیوال جی سواست منتری اور راجی جی کا پورا پریوار خاص کر بابی جی کو پرنام کرتا ہوں ایسے محل میں انہوں نے پورے اپنے آپ کو پورے پریوار دھائرے کے ساتھ باندھے رکھا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ سنیل بہت پوزیٹی سوچ رکھنا ہم سب پوزیٹیو ہے اور اس طرح سے تمہارے بھائی ریاکٹ بھی کر رہے ہیں دعا بھی لگ رہی ہیں تو پورے دیش کی دعائیں چاہیے ہمارے کومیڈی کنگ کو ہمارے کومیڈی کے مخیہ کو ہمارے گجو در بھائیہ کو وہ فوراں اٹھ کے کھڑے ہو جائے رہے بھائیہ مزاک مزاک میں ہم بھی آگے ہیں جب آپ ہستے ہو تو بھگوان کی پراتمہ کرتے ہو اور جب آپ کسی کو ہساتے ہو تو بھگوان آپ کے لئے پراتمہ کرتا ہے گر سے مزید ہے چلو دور چلو یہ کر لے کسی روتے و بچے کو ہسایا جائے تو ہسانے سے بڑی عبادت نہیں ہے ہسانے سے بڑی کوئی میڈیسن نہیں ہے ہسانے سے بڑی کوئی ویکسن نہیں ہے لائپٹر کی میڈیسن اور میڈیکل کی میڈیسن دونوں وہاں پر پیار محبت سے مل کے ایک چمتکار کرے گی اور ہمارے بھائی راجی شباستو جی پھر سے اسی جوش میں اسی خرش میں واپس آئیں گے اور ہمیں تام عمر ہسائیں گے ہزاروں سال ہسائیں گے پورا ہندوستان ان کو چاہتا ہے پورا ہندوستان کی چاہتے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں راجی شریفاستو بہتی پیاری خوبصورت ایک رومانٹک فلم بنائی ہے بہت دن کے بعد میں سینما پہ لوگ وادیا دیکھیں گے اتخان کی وادیوں میں شوٹ ہوا ہے میں دیفرینٹلی شبکام دی دینا چاہوں تو گروہ شید دینا چاہوں گا کیونکہ میں نے فلم کا نریشن دیا ہے یہ فلم بہت ہی ہارڈ ایڈی ہے بہت ہی ریالیسٹک ہے اور بہت ہی نوول آئیڈیا ہے جیسے آج آپ نے دیکھے جاؤ تو اروا کشب نے دوبارہ بنائی ہے جیسے دیفرینٹلی ایڈیا جو پہلے آیا نہیں ہے اسی قسم کی یہ فلم ہے یہ فلم میں بہت ہی دیفرینٹ ڈراما ہے ریال کریکٹرلز ہیں جسے کاریکٹرلز سے فلم بن دیں گے تو بجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ تچ کرے گا ایڈیٹیفائی کر پائیں گے لوگوں سے اور فلم دیفرینٹلی بھی چھپل تھا ہے جو بہت ہی برا انسان ہے ایک چھکا ہے جو بہت ہی ایویل آدمی ہے اور کیسے یہ جو جنقز ہوتے ہیں جو لوگ ان کا کمیونٹی ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں پہ حاوی ہوتا ہے کیسے زبادرستی کرتے ہیں کیسے ایویل کو بڑھاتے ہیں اور اسی ایویل میں یہ بھی اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں بات میری شکل میں لکھا ہو ہے کہ میں ایویل آدمی ہوں تو مجھے ایویل کے رول ہی ملتا ہے تو میں دیفرنٹلی اوپاد ادا کروں گا اور میں کسی ریالسٹک کریکٹر پہ وہ بیس کروں گا تاکہ لوگوں کو کنیکٹ ہو سب سے پہلے تو میں اس کے پولیسر شمیم جی کو میں آئیے 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 میں سب سے پہلے تو شمیم اکتر کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جو اس کے پولوسر ہے اور سنجیب جی کو وہ ایک بہت ہی اچھا سبجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس میں کام کرنے جا رہے ہیں یہ یوگی جی ہیں کچھ یہ بھی بتائیں گے میں تو بس خالی اتنا بولنا چاہوں گا میں بس اتنا بولنا چاہوں گا یہ جو ہم نئی مووی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بلکل آپ کو جیسے میرا کردار میں ہمیشہ نیگیٹیو کرتا رہا ہوں یہ نیگیٹیو ہوگا مگر بہت الگ ہوگا جو آپ دیکھیں گے میں بھی رویل نہیں کر سکتا یہ چی کیونکہ میرے ڈریکٹر ساab بطائیں گے وہ ہی بولیں گے آپ کو آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک باری اور ہم سب ملیں گے بعد میں تو بھی گو فورٹ ایکسینٹ سبجیکٹ بہت اچھا ہے بہت میں اتنا بولنا چاہوں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کنر پہ بیس ہے اور اس پہ آپ کو پتا چلے گا کیسے لائف کس کس کی کیا ہے میرا روپ بھی چینج ہوگا اس کے اندر بہت بہترین سٹوری ہے جب آپ دیکھیں گے آئیں گے تو ضرور سو رہا جائے گا اور ہمیں عوید ہے کہ یہ بہت اچھا سا فلم آئی جائے گی اس میں بہت اچھے کلاکار اس میں کام کریں گے تو دیکھئے انتظار کیجئے اس فلم کا دھنیا واد ہمیں میں آپ سبی کو بتانا چاہوں گا کہ یہ روشنی مووی پریزنٹس کیے بہنے چلے یہ فلم بن رہی ہے جو کہ بہت ہی اچھی اسٹیپ ہے بہت ہی چی سٹوری ہے اس فلم میں میں ایزا سیکنڈ لیڈ کام کر رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ فلم جلد ہی سٹارٹ ہونے والی ہے ہاں میرے اس میں سیکنڈ لیڈ ہے میں سیکنڈ ہی رو اسٹر ہوں ہائی ام سنا لی خان میں روشنی روشنی مووی جو پریزنٹ ہے اس میں میں کام کر رہے ہوں لیکن نام ابھی میں بتا نہیں سکتی بہت اس میں میں ایک اچھی بھومیتہ نبھاری ہوں جو آپ لوگ دیکھیں گے اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ یہ بھومیتہ کیسی تھی تو میں بہت بہت اختیت ہوں اس فلم کے لئے کے کافی ڈائم سے ویٹ کر رہی ہے یہ سمتنگ پاہ 5 ویر اب جا کے اس کا تائم آیا ہے تو میں بہت خوش ہوں اور کانگراتولیشن میں بولتی ہوں سنجیب جی کو کہ انہوں نے اتنی محنیت کے ساتھ کتنا اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جو روشنی مووی پریزنٹ کر رہی ہیں روشن نمبر ون فلم کا نام ابھی باقی ہے فکر اٹھا ہے شکریہ 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 جو یہ فلم ہے ابھی جم چارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سنجیب جی جی جن کے دیریکٹر ہے تو یہ فلم ایک باکسنگ کے اوپر ہے ایک کنیر اور ایک باکسر کے اوپر ہے تو جو کردار ہے وہ ایک باکسر کا ہے اور اس پر بہت سال چیزیں بیٹیل ہے اگر جائیں گے باتے کاریں گے تو ابھی بیلحال کے لئے باکسنگ اورah کنر کے ایک بیٹ میں ایک story ہے اور ان کا ریلیشن ہے تو اس کے اوپر ہے یہ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے آگے کیا کے اید ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ سال مجھے بکیز بکیز مجھے مجھے ان پر مجھے مترا ترست ہے کہ یہ اچھیییی کلیں اور جب ایسا یہیییییے یہ سوئیییییے بنایا ہے ان کا بہت بیشنی تا ہے چیز کو لیکے کہ یہ مجھے چیز کرنی ہے اور یہ چیز کو اور ایترینی تیرینی بہت اچھا ہوگا ہے ان کا مرادی جو ہے جو ایک کنر کیسے اپنا lifestyle کی بارے میں ہوگا بریکو ہوگا ہوگا ویسے اس کو حانل کرتا تو اس کے بارے میں سابقا اور دیفنیٹلی بہت انترسل ہونے ہونے ہیں بہت ہی زیادہ یا اچھلی یہ جو مووی ہے وہ ایک باپنگ اور کنر کی اور کنر کی جو ستوری ہے وہ ایک ریل ستوری بتایا گیا کیسے کنر کا سماعت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو اور باقی اتنا مطلب ہوں کہ ابھی ہم لوگ نہیں بتا سکتے لیکن بہت ہم سکتے ہیں مجھل آپ سے پہلے جانے جانے جا ہوں کہ آپ کو سکتے ہیں میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ ہم پلیئی مل پراغنیس دا فیلم تو اس سے آگے تو اکان ریل ریل رائٹنا بہت ہی کہ ہم پلیئی مل پراغنیس میں ہم پلیئی مل پراغنیس دا فیلم ہم بہت ہر ایکٹرز ہیں ہمارے ساتھ دیٹیل تو مجھے پتہ نہیں بہت ہر ایکٹرز تو ہوں گے تب ہی ایک موووی بنے گی سب ساتھ رے کام کریں گے دیٹیل بھی نہیں دیٹیل بھی جیتریار کچھ کو گسمانت رہنا تھی مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم نے انہیں شککام نہیں دی اچھا گردار ہے اس مووی میں اور آپ لوگ کا آشروہ درہا تو یہ مووی کافی ہٹ ہوگی مجھے پتہ نہیں یہ شبیم اکتر جی ہے یہ ایک فلم کو پروڈیوس کر رہا ہے روشنی مووی اس کر کے ان کا بینر ہے تو ہم لوگ ایک پہلی فلم کر رہا ہے اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے لیکن ابھی ٹائٹل ریشٹر نہیں ہے تو ہم نے پروڈکشن نمبر 1 کیا ہے تو یہ فلم بہت پوشش کے بعد ہم لوگ بنا پائے ہیں بنانا شروع کر رہا ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت ٹائم سے لگے ہوئے تھے اور آج اس مقام پہ پہنچے کہ ہم لوگوں نے شروعات کر لی باقی شمیم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے بتائیے نا آپ بتانا چاہتے ہیں کیسے پران ہوئی اور کیسے پران ہوئی سنجی ہمارے بہت پرانے دوست سات آٹھ سال سے پہچان ہے اور انہوں نے کہا کسٹوری لے کیا ہے تو مجھے پہچان ہے ہم نے کہا اب اس کو شروع کریں کیا سمجھے کہاں کہ کہاں نہیں مجھے بہت پسند ہے مشکل آپ کیا آپ بتانے سے مجھے مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے کیا سمجھے ہمارا بنارسی ساری ایک کاروبار ہے ہم 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 اس لئے ہمیں کوئی مشکل نہیں سنجیو اس کے بنانے میں جو بھی ان کے مطلب جو بھی تکلیب مجھے 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 ایسی کرتے ہیں تو وہ ایک کریکٹر رہتا ہے جس میں دکھتے ہیں یہ ہی نظر آئے ہیں یہ ہی کر سکتے ہیں ایک اے جیگا کچھ الگ ہی کومیڈی کریکٹر ہے لیکن کچھ الگ ہٹکے ہیں آپ کو کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملے گا کومیڈی کی ساتھ ساتھ کچھ ایموشنل بھی ہوگا یہ ہسانے کے ساتھ رولائیں گے جی تو شمیم بھائی ہمارا پروڈوسر ہے اور سنجیب بھائی دیریکٹر ہے میں ان کے ساتھ پہلی بار میں کام کروں گا لیکن مجھے بشواس ہے یہ بہت کریٹیو پرسن ہے اور ان کی کریٹیویٹی جب ان سے بات کیا جب ان کے ساتھ میٹنگ کیا تب پتہ چلا کہ یہ کیسی فلم بنا سکتے ہیں اگر انہیں موقع ملیا تو یہ جو پتھر پر دوب ہوگانے والی بات ہوتی ہے وہ سنجیب بھائی کر سکتے ہیں سنجیب بھائی نے آتی اوپر بڑی زمدہ داری پہنکی ہے بڑی زمدہ داری جب انہوں نے ایسا سوچا ہے تو ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ رولانے کی مطلب پبلک کو بھرپور انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے جب ٹرکٹر جو فائنل ہوگا جم تو نہیں لیکن ہم لوگ شوٹ کرنے والے جم کارویٹ میں بھی تو شاید یہ سنا ہو گا آپ میں ہم لوگوں نے سیریال میں پہلے بہت دیکھا ہے ان کی ایکٹنگ دیکھی ہے سنجی جو نے ملایا ان کو ان کو بتائے کہ بھئی بچ سے کر رہا ہے جو کہانی میں آئے ان کو لوگا جو کہانی میں آئے ان کو لوگا کہانی کے ہیرو میں سمجھو آپ کوئی سیکنڈ thank you thank you so much aap ta bhi sir thank you ڈھنے بار اے پھوٹو کھل دیجی جہاں پر ہم ہم بھی کہیں ڈھنے بہتون Auch ڈشاہ 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 موسیقی 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 وہ سب ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے مطلب ہمیں ہوت سلاپ جائی کریں سکتے ہیں تب ہی ان لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں بس گرن پتی بپا ہو جا ایک نیسی سر سر اندھر آئیں سر حسیہ لکیا حسیہ لکیا 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 شکے بھی اگر سا انٹرم ہے شکے بھی امید شکے بھی شکے جب شکے 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 تھوڑا سا کم ہوئیے شیئر رہے چھلی لکیا ارے بھائی ججب بیچ میشیج کریں گے تو ایسے دکھیں گے آجی دو نئٹ باہ دو نئٹ لک آگے بہائی سار لک سار بیچ میں سکو ہائیں گے ا دن 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 سنجل سر تھوڑا نزدیک ہو جائے سر دن 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 ہمارا کرتے ہیں ہمسکرا یہ ہے ڈان 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 خوبصور ڈان ڈان موسیقا موسیقا موسیقا